جیسے سلام علیکم کیا علیہ السلام لوگ خیریہ سہیں کل رات ڈیالا جیل میں بجلے اچانک بند کر دی گئی وہاں پہ ساری سیکرٹ ایجنسیز آگئی پولیس آگئی ایف سی وہاں پہ آگئی امران خوار صاحب کا جو سیل تھا اس کو فوری طور پہ کارڈن آف کر لیا گیا اور وہاں پہ ایک بڑی تردھلی مچ گئی کل رات ڈیالا جیل میں ہوا کیا تھا کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے سابلشمنٹ نے ایک دھمکی دی تھی یہ کون صاحب ہے جنہوں نے ان کو دھمکی دی اور اس کا مطلب کیا تھا یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے تین سینئر جنرلسٹوں کو طلب کر لیا ہے تیس مہی کو انہیں پیش ہونے کا حکم دیا گیا اور ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جسٹس بابر ستار کے خلاف جو کمپین ہوئی تھی اسے لیڈ کیا تھا یہ تین جنرلسٹ کون سے ہیں اور کیا یہ وہاں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور حکومت اور پاکستان تحریکہ انصاف کے درمیان ایک رابطہ استوار ہو رہا ہے ایک سائیڈ سے ایک آفر کی گئی ہے دوسری سائیڈ سے دوسری آفر کی گئی ہے یہ دونوں آفرز کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور سپرین کورڈا پاکستان نے عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ سپرین کورڈا پاکستان میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا ہے کیا سٹیٹ واقعی عمران خان صاحب کو پوری قوم کے سامنے پیش کرے گی یا نہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور شیخ وقاس اکرم صاحب کو چیئرمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عدہ دیا جا رہا ہے اور اس طرح یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پنجاب کا پہلا عدہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کل خوفناک لڑائی ہوئی شبلی فراز اور عصد کیسر نے ایک دوسرے کو کیا کہا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے سب سے بڑے پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں کل وہاں سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر شبلی فراز اور عصد کیسر صاحب کے درمائی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو گئی عصد کیسر صاحب نے شیرف صلی اللہ مروض صاحب کی سائیڈ لی انہوں نے کہا جی وہ اتنا شاندار آدمی ہے اور آپ لوگوں نے جان بوچ کے اس کو سائیڈ لائن کیا ہے اور آپ نے خان کے کان بھرے ہیں اور اس سے آپ نے ایک بڑا اچھا ورکر کھو دیا جو ہر جگہ پہ لڑ سکتا تھا اس کے مقابلے میں شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہوتے کون ہیں اس قسم کی ڈائریکشن دینے والے آپ کو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں پارٹی کے اندر آئے ہوئے جبکہ میں انیس سو پچانمے میں ہوں مجھے پارٹی کا زیادہ انٹرسٹ ہے اور آپ کو کیا پتا کہ پارٹی کیا ہوتی تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی گرمہ سردی ہوئی اتنی گرمی سردی ہوئی کہ اسد کیسر صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گے اور شبلی فراز صاحب سے لوگ کہتے رہے کہ آپ ان سے ماذب کر لیں لیکن شبلی فراز صاحب نے ماذب نہیں کی تو پارٹی کے اندر ٹوٹ پوٹ جاری ہے شیرف صلی اللہ مروض صاحب جو ہیں وہ ما شاء اللہ اتنے سبس قدم ہیں کہ جب وہ پارٹی کے اندر آئے تو اس وقت ٹوٹ پوٹ ہوئی اور اب جب وہ سائیڈ لائن ہو رہے تو اس وقت بھی پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہے تو شیرف صلی اللہ مروض صاحب جو اس کو سلام پیش کرنے کا مند چاہتا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ وہاں جی وہاں شیرف صلی اللہ مروض صاحب نے کمال کر دیا جہاں آپ قدم رکھتے تھے وہاں پہ جنگ تو ضروری ہوتی ہے پھر آج فیصل کریم کنی صاحب جو گورنر ہیں خیبر پختون خواہ میں انہوں نے سی ایم خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور صاحب کو آفر کی کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں اور میں بھی چل کے آپ کے پاس آ سکتا ہوں تاکہ یہ جو درمیان میں برف کی دیواریں اسے گرائے جائے یہ جو فائر وال ہے اس کو بجھایا جا سکے کیونکہ ہم دونوں نے کٹھے چلنے اور صوبہ کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم دونوں کٹھے بیٹھیں اور جو اپنے درمیانی اختلافات ہیں ان سب کو بھلا دیا جائے میری اطلاعات کے مطابق اب سی ایم صاحب اس آفر کو قبول کر رہے ہیں اور وہ ان قریب گورنر ہاؤس میں کھانا کھائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے کہ امران خان صاحب نے گنڈاپور صاحب سے ریکویسٹ کیا بلکہ انہیں حکم دیا ہے کہ آپ یہ جو حلقے کی سیاست ہے اس سے باہر نکلیں آپ چیپ انیسٹر بن چکے ہیں لیکن آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی خلاف ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب کے بھی خلاف ہیں تو حلقے کی سیاست سے باہر آئیں بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس طرح آپ کا صوبہ نہیں چل سکے گا مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا ایسٹ ہیں اور جب میں نے دل پہ اوپر پتھر رکھ کے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے تو آپ کو کیا پرولم ہے آپ ان کے خلاف کیوں نارے لگواتے ہیں اور آپ ان کے خلاف کیوں بیانات دیتے ہیں پھر فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیوز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے سورٹ ٹیلٹ ہے ہماری طرف اگر کسی جگہ پہ ہمیں کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہوئی تو وہ پاکستان پیوز پارٹی ہوگی تو آپ انفرت کی دیوار کو اتنا انچہ کیوں کر رہے ہیں کہ کل کو ہم ایک درشے کے ساتھ بیٹھی نہ سکیں تو آپ فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف بھی اپنا رویہ نرم کریں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بھی نرم کریں تو اب آپ کو انقریب گنڈا پورٹ صاحب کے رویہ میں ایک واضح فرق نظر آئے گا اب تو ایک تو گنڈا پورٹ صاحب جو جلسہ ہوگا اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی نارہ نہیں لگے اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کریں گے اور فیصل کریم کنڈی صاحب کے معاملے میں بھی اب وہ خاموش ہو جائیں گے البتہ یہ ذمہ داری جو ان کے بھائی فیصل صاحب جو ہیں ان کو صوم دی گئی ہے فیصل گنڈا پورٹ صاحب کے وہ لگے رہے لیکن سی ام اب نہیں بولیں گے ان کے خلاف تو اب یہ جو ٹارچ ہے یہ فیصل کنڈی صاحب کے حوالے ہو گی ہے کہ وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے خلاف کفتو کرتے رہیں لیکن سی ایم صاحب نہیں کریں گر سی ایم صاحب انقریب گورنر آس جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور یہ ڈائریکشن ہے عمران خان صاحب کی تو یہ ایک اچھی ڈیویلمنٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیویلمنٹ بھی ہوئی کہ آج علی محمد خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہوگے سپیکر صاحب سے کہا کہ جناب اگر کوئی ڈائل آگ کرنے ہے تو باہر کے لوگوں کی ہمیں مدد لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کریں آپ لیڈ کریں اور یہ ایوان ہی سب کچھ ہے اور اگر یہ ایوان ہے تو سب کچھ ہے اور اگر ایوان نہیں ہے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ڈول ڈالیں اور تمام سیاسی جمازوں کو کٹھا بٹھا کے اس معاملے کو حل کریں تو انہوں نے بھی ایک صفیہ جھنڈی لہرائی ہے سپیکر صاحب کی طرف اور میرا خیال یہ ہے اور میری انفرمیشن بھی یہ ہے کہ سپیکر صاحب شاید ایک وفت بنا کے پاکستان تحریکین صاحب کے پاس بجوائیں اور پاکستان تحریکین صاحب اور یہ دونوں ایوان کو بہتر بنانا اور بہتر چلانے کے لیے کوئی ایک متفق کا لائے عمل تیہ کر لیں تو یہ بھی ایک اچھی ڈولمنٹ آج کے دن ہوئی ایک تو فیصل کریم کنڈی صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب سے ریلیٹر ہوئی دوسری سپیکر صاحب سے ریلیٹر ہوئی تو پاکستان تحریکین صاحب معاملات کو سمجھ دیئے اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملے اتنے آسان نہیں ہیں اور اگر ہم نے اس طرح زد نہ چھوڑی تو ہمارے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے جسٹر بابا ستار صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹرز کو ایک اور خط لکھ دیا اور اس خط میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب میں نے یہ آڈیو لیکس کا کیس لیا تھا اور آئی ایس آئی آئی بی اور ایف آئی ایک نوٹس جاری کیے تھے تو مجھے ایک میسیج دیا گیا تھا اور یہ میسیج ٹاپ افیشل ان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تھا اور اس میں مجھے کہا گیا کہ آپ بیک آف کر جائیں یعنی آپ پیچھے اٹھ جائیں اور آپ آگے نہ بڑھیں اور لیکن میں اس کے باوجود میں ڈٹا رہا اور یہ سیدھا سیدھا عدلیہ کے اندر مداخلت ہے اور یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے آپ کو تو یہ خط ایک دوسرا خط ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے اور باقیدہ ڈٹیل انہوں نے کمپین کی دی تھی جس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ایک تین رکنی بینچ بنا تھا جس کی سربراہی موسن اختر جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کر رہے ہیں اور آج بھی اس کی ہیرنگ تھی اور اس میں وہ تین جنرلسٹ کون سے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ بینچ کے اندر جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب ہیں اور جسٹس صدار اجاز عساق خان ہیں اور جبکہ سربراہی اس کی جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب تلت حسین صاحب اور وقاس ملک صاحب کو نوٹس کر لی ہیں اور یہ تینوں کیونکہ صحافی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یوٹیوبر بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کے بڑے اچھے چینل چل رہے ہیں تو انہوں نے تینوں نے جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف وی لاکس کیے تھے تو لہذا ان کو بلا لیا گیا ہے اور اب یہ تیس مئی کو پیش ہوں گے جبکہ دوسری طرف سے حامد بیٹ صاحب اور پی ایف یو جی کے صدر جو ہیں احمد حسن ایڈوکیٹ اور احمد بلال صوفی صاحب کو بھی نوٹس جاری کیے گئے انہوں نے بتایا گیا کہ آپ آئیں اور عدالت کی معاملت کریں کہ ایسے معاملات میں عدالت کو کیا رویہ رکھنا چاہیے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس بار عدالت جو ہے بڑی سیدھی ہو گئی ہے اور کہیں صحافیوں کو سزائیں نہ دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے جو آج تک پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو معاملہ سیریس ہو گئے اور تیس مئی کو بلوالی گئے اور موسن اختر کیری صاحب نے آج یہ کہا کہ یہ ففت جنریشن یہاں پہ وار چل رہی ہے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادارے جو ہیں وہ عدلیہ کے خلاف ہیں وہ اندر سے انفارمیشن لیگ کر رہے ہیں اور انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا تک پہنچ رہی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پر فی لاغ ہو رہے ہیں اس کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں اس کے اوپر تفسر ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تو ایک سائیڈ پہ جیسے بابا ستار صاحب نے ایک دوسرا خط لکھتی ہے اور اس پر انہوں نے ٹاپ آفیشل ان سیکیروٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو موردے الزام ٹھہرائے اور دوسری طرف جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے صحابیوں کو طلب کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹانی جنرلہ پاکستان کو بھی بلائے اور کچھ پیمرا اور پی ٹی اے جیسے ادارے جو ان کو میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ آپ بھی آکے جواب دیں اب یہ سوال یہ ہے کہ ٹاپ آفیشل ان سیکیروٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہو سکتا ہے تو ظاہرے اگر ٹاپ آفیشل ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے لیکن میری انفارمیشن کے وطابق ڈی جی آئی ایس آئی کا کوئی میسیج ایجسٹر بابر صدار صاحب کو نہیں ملا تھا البتہ اٹارنی جنرل مرسور آوان صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے اور نے کہا جی کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں مداخلت کی جا رہی ہے ریاستوں کے کچھ حساس معاملات بھی ہوتے ہیں کمیونیکیشن ضرور ہوئی لیکن تاثر غلط بیان کیا جا رہا ہے تو اب ایک تو جو اٹارنی جنرل ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس ٹائپ کا کوئی رابطہ ضرور ہوا تھا لیکن یہ رابطہ برائے راست نہیں تھا درمیان میں کوئی تھے صاحب اور انہوں نے اپنی مجبوری بتائی تھی جیسٹر صاحب کو لیکن جیسٹر بابر صدار صاحب نے اس کو دھمکی سمجھا تو اب اٹارنی جنرل صاحب جو ان کی طرف سے ایک میسیج آ چکا ہے ٹویٹ آ چکی ہے تو اب اٹارنی جنرل صاحب جو وہ درمیان میں کھڑے ہیں اور میرا خیال ہے جب عدالت کی طرف سے ان کو طلب کیا جائے گا گورنمٹ کو تو اٹارنی جنرل صاحب پوری وضاحت کریں گے لیکن جو جسٹر بابر صتار ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید ٹی جی آئی سائی جو ہیں کیونکہ ٹاپ آفیشل ان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہی ہو سکتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ دھمکی آئی تھی لیکن میں نے بیک آف نہیں کیا میں آگے بڑھتا گیا اور ساتھ اٹارنی جنرل صاحب نے اسے تسلیم کر لیا تو یہ ایشو جو ہے میرا خیال ہے اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے شیخ وقاس اکرم صاحب کو بالاخر پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کا چیئرمن بنانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان تحریکن صاحب یہ سنی اتحاد کونسل نے خط لکھ دی ہے اور حامر رضی صاحب کی طرف سے لیٹر جو ہے سپیکر صاحب کو پہنچ گیا اور اس میں شیخ وقاس اکرم صاحب کا نام دے دیا گیا ہے شیخ افضل مروض صاحب فارغ ہو گیا اور یہ شیخ وقاس اکرم صاحب پہلے عودے دار ہیں اس وقت پاکستان تحریکنٹ صاحب میں جن کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے اور یہ ایک تاثر یہ ابر رہا تھا کہ یہ پارٹی صرف اور صرف خیبر پختونخواہ کی پارٹی ہوگی بلکہ جو پنجابی تھے اس کے اندر انہیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ پٹھانوں کی پارٹی ہوگی جو میں جس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مئی کے بعد کے حالات دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ خیبر پختونخواہ کے ایم این اے ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز نے دی ہے اس کے مقابلے میں پنجاب کتنی قربانیاں نہیں اور یہ لوگ ٹھٹے بھی رہے اور ان میں سے کسی نے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کہیں تو میرا خیال ہے جو شخص کریکٹر کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو کوئی رائیتی نمبر ملنے چاہیے لیکن اب ظاہر پنجاب کی طرف سے یہ ایشو آ رہا تھا تو شیخ وقاس اکرم صاحب جو ان کو یہ نام ان کا پیش کر دیا گیا ہے اور اب وہ یقیناً چیئرمن ہوں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کیونکہ گورمنٹ کو ان کے نام کے اوپر کوئی اتراز نہیں تو جناب کل رات ڈیالا جیل کے اندر ایک فرضی مشکی ہوئی اور اس میں اچانک ساری لائٹس آف کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ جو سپیکر سے اور سائرنس سے وہ بجنے شروع ہو گئے ہر طرف سائرنس کی آوازیں آئیں پھر فوری طور پہ وہاں پہ الیٹ فورس پہنچی پولیس پہنچی پھر ڈبل وان ڈبل ٹو کی ایمبولینسیز کو بلالیا گیا ان کے سٹاف بھی وہاں پہ پہنچے پھر بم ڈسپوزر سکوارڈ بھی وہاں پہ پہنچا سیکرٹ ایجنسیز کے لوگ بھی فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے اور پوری جیل کو کارڈن آف کر کے اندر سرچ کیا گیا اور صرف جیل کے اندر سرچ نہیں کیا گیا بلکہ جیل کے بعد بھی باہر بھی جتنے جو دائیں بائیں امارتیں ہیں جو علاقے ہیں ان سب کی سرچ کی گئی کیونکہ سیکرٹ ایجنسیز کا خیال یہ ہے کہ اس جیل کے اوپر کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے اور اس اٹیک میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ اٹیک جو ہے وہ اماران خان صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے یا ان کو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہو یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اس قسم کی انفرمیشن سیکرٹ ایجنسیز کے پاس ہے جس کے لیے یہ ایک ڈرل کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کل آہ تین دن پہ تین دن کے لیے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ ملاقات پہ پابندی بھی لگا دی گئی تھی تو یہ ایک سیریس قسم کی تھرٹ ہے اڈیالا جیل میں اور میرا خیال ہے اماران خان صاحب کو اپنا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے کیونکہ بہت سارے پلیئرز ہیں جو اماران خان صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے اور میں پہلے بتا رہا ہوں کہ وہ سٹیٹ نہیں ہیں سٹیٹ کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اماران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہران پیدا ہو تو کوئی ایسا ناؤ کے بخران پیدا کرنے کے چکر میں پاکسن تحریکن صاحب کا یہ عمران خان صاحب کا زیادہ نقصان ہو جائے اور آخر میں عمران خان صاحب کو سبرین گوڑا پاکستان نے سولہ مئی کو طلب کر لی ہے اور یہ طلبی ظاہر ممکن نہیں ہے تو چیف جسدہ پاکستان نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ پیش کر دیا جائے اور ہم ان کا موقع سننا چاہتے ہیں اور یہ جو کیس ہے یہ نیپ کے اندر ترامیم کا کیس ہے جس میں ظاہر عمران خان صاحب نے سبرین گوڑا پاکستان میں پٹیشن کر رکھی تھی اور آج یہ پٹیشن لائیو اس کی کورج ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ سولہ مئی کو انہیں ویڈیو لنک پہ سبرین گوڑا پاکستان کے سامنے پیش کیا جائے لیکن میرا خیال یہ اب یہ گٹ فیلنگ ہے میری کہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا کیونکہ ریاست یا گومنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کی شکل یا آواز قوم سنیں اور وہ بھی لائیو چل رہا ہو کیونکہ سبرین گوڑا پاکستان کی جو سماعت ہے وہ لائیو چلتی ہے تو میرا خیال ہے ٹیکنیکل فارٹس بہت زیادہ ہیں جیل کے اندر ہو سکتا ہے اس بار بھی وہاں پہ انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو اور یہ بھی این ممکن ہے کہ وہاں پہ ویڈیو لنک سے موجود ہی نہ ہو اور جب ویڈیو لنک ہی موجود نہیں ہوگا یا انٹرنیٹ ہی وہاں پہ نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب کو کیسے عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکے گا تو سوال تو بہت بڑا ہے بہرحال مجھے اجازت دیجئے اب کل صبح نو بجے آپ سے ملاقات ہوگی